نمسکر آداب ناظرین میں ہوں شماہ فروز سیاسی تقدیر میں آپ کا خیر مقدم ہے چناوی دنگل بنگال میں شروع ہو چکا ہے اور 43 کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی انٹریسٹنگ اور بہت ہی تکر والا وارڈ یہ پڑتا ہے آپ کو بتا دے کہ لوگ ڈان ہی نہیں بلکہ آپ دیکھیں ہوں گے کہ بہت شروع سے ہی اکثر دیکھا گیا ہے کہ جمینی اسطر پر اتر کر کے عرفان علی تا صاحب نے لوگوں کے مدد کے لیے بلکہ ایک انسانیت کا خدمت خلق کا جو جذبہ ان کے اندر ہے اور لوگوں کے درمیان جس طریقے سے یہ جڑے رہا ہے اس کو لے کر کہ کہیں نہ کہیں لوگوں کے ہر ایک چاہے وہ عورت ہو یا مرد بڑھے ہو یا بچے سبھی کے دل میں یہ اپنا جگہ بنا چکے ہیں اور لوگ یہی سوچ رہے تھے کہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہمارے سیاست میں بھی جس کی گواہی گجستہ دنوں آپ دیکھیں ہوں گے کہ سیاسی تقدیر پیش لائف سے آپ نے جاوید احمد خان نے بھی اس کی گواہی دی تھی کہ ایک ایسی ہی نیتہ کی ضرورت ہے اس وارڈ میں جاوید احمد خان جو تنمول کے ایمیلے بھی ہیں ایسے لوگوں کے ایسے لوگوں کے سوچ کے باوجود بھی آج عرفان علی تا صاحب اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار سے لڑنے جا رہے ہیں آخر اس کے پیچھے کا وضع کیا ہے کیا یہ لوگوں کا یہ بھی میسے جا رہا ہے کہ کہیں یہ آزاد امیدوار سے لڑنے کے بعد آنگریس میں کہیں جوائننگ نہ ہو جائے یا پھر کیا ٹی ایم سی کا ہی جھنڈا تھامے رہیں گے آئیے بات کرتے ہیں عرفان علی تا صاحب سے اسلام علیکم کیا آپ کا پلاننگ کیا ہوگا آپ کا پلاننگ تو دیکھیں ہم نے نہیں کیا ہے کل سے جب سے ہم نے ٹکٹ لسٹ جب سے آؤٹ ہوا ہے اس کے بعد سے لوگوں کا فون آ رہا ہے لوگوں کا فون آ رہا ہے اور سب کے زبان سے ایک ہی نی آوہ الفاظ نکل رہی ہے یہ تاج بھائی آپ آگے پڑی ہم آپ کے ساتھ ہیں چاہے ہماری ماں بہنیں ہوں ہمارے بڑے بزرگ ہوں ہمارے یوت کی ٹیم ہوں یا ہمارے بچے ہوں سب کوئی اس بات سے ناراضگی ہے کہ ہم لوگوں کا نام لشت میں نہیں ہے مگر سب کا منشائے ایک ہی ہے کہ آپ آگے پڑی ہم لوگ آپ کے ساتھ میں رہیں گے اور جب سب کی مرضی رہے گی سب کی مرضی ہم اللہ کی مرضی ہوتی ہے اور جو اللہ کی مرضی رہے گی ہم لوگ اس پر لب بیک کہیں گے انشاءاللہ جب لیسٹ جب جاری ہوا تو آپ کے اندر فیلنگز کیا ہوا جب لیسٹ جاری ہوا پھر احسن دکھ تو دیکھیں انسان ہے دکھ ہونا جائز ہے بٹ لگا کہ شاید ہم کچھ لوگوں کے نظر موس لائک نہیں ہوں بٹ اس کے بعد سے جو خون آنا چاہل ہوگا تو مجھے لگا نہیں میں اس لائک ہوں شاید اور کوئی وجہ ہوگا کیونکہ جس طریقے سے لوگوں کا لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں لوگ میسیجز دے رہے ہیں یا کال کر رہے ہیں یہ لگ رہا ہے کہ نہیں میں اس لائک ہوں تو جب میں اس لائک ہوں اور لوگ چاہ رہے ہیں تو جو وہ چاہ رہے ہیں میں اس پہ کھراؤ دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کیا لائے عمل کیا تیار کیے ہیں لیکن ہم لوگ ڈیولپمنٹ کا ہی کام کرتے بار ہیں صرف نالی کے صاف صفائی سے ہی ضروری نہیں ہے لوگوں کا دماغ کبھی صاف صفائی ہونا بہت ضروری ہے اپنے معاشروں کو صاف سترکنا سب سے ضروری چیز ہے جس طریقے سے مچھل کے کٹنے سے لوگ بیمار ہوتا ہے اسی طریقے سے ایریا میں جو شوشل ایلیمنٹس کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں تو ایک پورا ایریا سماج بیمار ہو جاتا ہے اس پہ بھی ہم لوگوں کو دھیان رکھنا بہت ضروری ہے انشاءاللہ ہم لوگوں سب چیزے کو پورا دھیان دے رہے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو لگتے ہیں کہ آپ آزاد امیدوار سے جو کھڑے ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں لوگوں کے دل میں جو گھر کیا ہیں کہ اس سے آپ کو کامیابی حاصل ہوگی یہ لوگوں کا ڈیمانڈ ہے میں نہیں کھڑا ہوں لوگ مجھے کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ کل جب لیس میں نہیں آنا مہیا تھا تو چلو کے کوئی دیکھت نہیں یہ نو پراؤلوم بٹ جس طریقے سے لوگوں کا ڈیمانڈ ہے جمان انشاءاللہ پورا ہوگا ہم لوگ جو لوگ چاہتے ہیں اس پر خراؤت رہیں گے انشاءاللہ اور جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ مل جلکل لوگوں کے بہتری کے لئے کام کرتے تھے انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ لوگوں کا کہنا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ جس منج سے دیدی کو سرہاتے تھے دیدی کے سپاہی بن کر سرہاتے تھے آج اسی منج پر دیدی کے خلاف جا رہا ہے کس حد تک یہ ممکن ہوگا یہاں پر دیدی خلاف جانے والی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگ کل بھی دیدی کے سپاہی تھے آج بھی ہیں انشاءاللہ کل بھی رہیں گے یہاں بات ہے پبلک ڈیمانڈ کی پبلک کسی کو نیتا یا بھی نیتا بناتی ہے تو اگر پبلک چاہے گی جو چاہے گی وہی ہوگا کیونکہ ہم لوگوں پبلک کے ساتھ مل کے رہنا ہماری دیدی کب یہی کہنا ہے کہ تین سو پیسل دن پولٹک سیاست نہیں ہوتا ہے تین سو چونسل دن لوگوں کے ساتھ میں رہو صرف ایک دن جب ضرور تب سیاست کرو تو ہم لوگ تین سو چونسل دن لوگ کے ساتھ تھے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ اور باقی جو سیاست ہوگا وہ انیس دیسمبر کو ہوگا وہ لوگ سیاست ان لوگوں کو بتائیں گے جن لوگ جو لوگ سمجھے کہ کل میرے نام نہیں آنے سے ان لوگ کا منشاہ پورا ہو گیا ہے کوئی دیکٹت نہیں ہے جو مینڈیٹ ہے پبلک دے گئے اپنا دو ہزار انیس دیسمبر کو اب آئیس دیسمبر کو انشاءاللہ وہ لوگ خوشی منائے گے جو ہم لوگ جو لوگ ہمارے لوگ کے ان لوگ خوشی منائے گے انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا میسیجز آ رہا ہے کہ کہیں آپ میم میں شامیل ہو جائے یا پھر کانگریس بھی آپ کو سپورٹ کرنے کی کوسز کریے تو کیا ایسا کچھ مائنڈ بنایا ہے بہت سارے لوگوں کا فون آیا ہے کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تھے بٹ دیکھیں ہم لوگ کا جو منشاہ ہے کہ ہم لوگ پبلک کے لیے کام کرنا ہے پبلک کے ساتھ رہ کے کام کرنا ہے ڈیولیپمنٹ کا کام کرنا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بہتر دیدی کرتی تو انشاءاللہ ہم لوگ دیدی کی سپائی تھے ہیں اور رہیں گے اس وار میں کمیونٹی ہال جیسے چیزوں کی کمی ہیں اور بھی بہتری لانے کی ضرورت ہے تو کیا کیا آپ کمی کیا کیا محسوس کیا دیکھیں کمی تو بہت ساری ہے کسی نے چاہا نہیں جس طریقے سے میں آپ چھوٹے سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ آنسے سترہ سال سولہ سے سترہ سال قبل کلکتہ منزل پل کارپروشن نے ایک جگہ لوٹ کے آواز نہیں اٹھایا الحمدللہ ہم لوگوں نے آواز اٹھائی آج اس جگہ کا میوٹیشن ہو چکا ہے پلان کے لئے گیا ہوا ہے انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ کے ہاتھ وہ جگہ بنے گا انشاءاللہ جس سے ہمارے ایریا میں کم سے کم ایک کمیونٹی ہال یا جو بھی خلافت کمیونٹی تہہ کرے گی وہ بنے گا آج سترہ سال سے پہلے سے وہ جگہ ملا ہوا ہے بھٹ آج تک کسی کو بھی ایسا نہیں لگا تھا کہ وہ لوگ اس کے بارے میں کوئی ایجیٹیشن کریں یا اس کے بارے میں کوئی سوال کریں ہم لوگوں نے سوال جواب کی ہم لوگوں نے ایجیٹیشن کیا اللہ کی مرضی ہوئی آج کام آگے بڑھ گیا اسی طرح کے بہت سارا اور کام ہیں جس کو ہم لوگوں کو لے کے آگے بڑھنا ہے جس سے ہمارے سماج کی لوگوں کے کیلئے بہتر ہم لوگ وہ کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ یہاں کے وارڈ کانسلر کے کاموں سے کیا آپ خود مطمئن ہیں یا آپ جو کارڈینیٹر جو رہ چکی ہیں اس سے پہلے بھی سوال جی کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے بھی کام جو کیا تو کیا آپ ان دونوں ہی یہاں کے آپ رہنے والے تو کیا ان لوگوں کے کامے سے آپ پورے طور پر مطمئن ہیں جو پہلے تھی ان سے پبلک خوش نہیں تھے اپنا مینڈیٹ دیئے تھے جو ابھی ہے پبلک اگر ان سے خوش نہیں ہے تو انشاءاللہ 22 دسمبر کو اپنا مینڈیٹ دے گی انشاءاللہ میں کسی کے کسی سے one to one ہو کہ یہ نہیں بولنا چاہتا ہوں کہ اس نے صحیح کیا یا غلط کیا صحیح کیا یا غلط کیا یہ پبلک بتائے گی انشاءاللہ پبلکی ضرور بتائے گی آپ کو یقین ہے کہ آپ جیت رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تباکل تباکل تباہ اللہ اور جس طریقے لوگوں کا پیار مل رہا ہے کل سے ہم کو تو لگ رہا ہے کہ کل رات سے میرا نیا ایک جنم ہو گیا جس طریقے سے لوگ ہم کو فون کر رہے ہیں ملتا بھی اتنا تو میرے بندے میں بھی کوئی ان کو وشنی کیوں گے آج تک جتنا کر رات دو بج گے سب کا فون آنٹینڈ کرتے کرتے میسیج کا ریپلائی کرتے کرتے پھر فجر کی نماز کے بعد سے صبح پانچ بری سے پھر چالو ابھی بھی فون اور میسیج چل رہا ہے تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا عزت بخشا اور اللہ تعالیٰ کا جتنا میں شکریات اگرے کام ہے کہ کوئی آج اس وقت میں کوئی میرے لئے اتنا سوچ رہا ہے یہ اللہ کا کرم ہے انشاءاللہ اسی اللہ کے کرم کے ساتھ جو ضروری ہے وہ ہوگا ہو سکتا ہے کل چھبیس تاریخ ہم نے خوشی نہیں منا پائیں چھبیس نومبر کو انشاءاللہ بائیس دسمبر کو ضرور خوشی منائیں انشاءاللہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے اور آپ کامیابی کی پہلی سیڑھی بلکہ کامیاب ہیں مگر سیاست میں پہلی سیڑھی آپ قدم رکھ رہے ہیں تو کیا آپ کے ساتھ بھاوی کا ہاتھ ہوگا بھاوی کل رات سے بہت ڈاکٹیو ہی ہم سے ڈاکٹیو ہوگئے ہیں مدب ابھی تک ہم کو لگ رہا تھا کہ جب سم لوگ سوچے دیکھے ہم لوگ election لڑیں گے ایکشن لڑنا ہے اُس دن سے لے کل رات سے زمین آسمان کا فرق آ گیا ہے اب اس کے اندر میں ایک جنون آ گیا ہے تو انشاءاللہ جب ہم لوگ میرا جنون اس کا جنون پورے وارڈ فٹی وارڈ کلوں کا جنون ملے گا تو انشاءاللہ ایک بہت اچھا ریز آئے گا اب کیا امید کرتے آجسہ ہو کچھ بھی ہوتا ہے ہم لوگ سب شانہ بشانہ بھی اسے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور جو یوت ہے آپ ابھی بہار میرے آفس میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو قصیر تدار میں لوگ نظر آئیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے جو بھی کیا ہے آپ جتنے میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر انہوں نے میرا کوئی بھی ایک بھی کام اگر دیکھا ہوگا تو وہ مجھے سرائیں گے اور مجھے دعا ضرور دیں گے ان کی دعاوں لے کے میں آگے بڑھوں گا انشاءاللہ تو یہ تھے ہمارے ساتھ عرفان علی صاحب جو یہ تہیہ کر چکے ہیں کہ ہمیں آزاد امیدوار سے لڑنا ہو تو لڑیں گے کیونکہ ان کی اہلیہ کا بھرپور ساتھ ہے اور یہاں وارڈ 43 عوام کی سپورٹ ہے عوام کا سپورٹ ہے ان کے ساتھ یہ سب سے زیادہ مائنے رکھتا ہے الیکسن کے دوران میں آپ جان رہے کہ ہر گھر گھر تک جا پہنچے ہیں عرفان علی تاز دیکھنا یہ ہے کہ حقیقت میں عرفان علی تاز آپ گھر گھر جا پہنچے تھے دیکھتی رہیے اسٹی نیوز